بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آسانکو ناظرین نینو شہزادی آپ کی ادمن میں حاضر ہیں نیر ریسپی کے ساتھ اس کے میری ریسپی ہے کیا توری اسے کیا توری بھی کہا جاتا ہے اسے کالی توری بھی کہتے ہیں لوگ ٹھیک ہے تو بہت مزے کہ یہ سبزی لگتی ہے اور بہت لذیذ ہوتی ہے یہ تو جناب یہ کیا توری مر پاس دو کلو کیا توری ہے ٹھیک ہے اور آدھا کلو پٹکا گوشت ہے مر پاس اور تین سے چار ٹماتر ہے کیونکہ سمٹ ماتر زیادہ دلتے ہیں اور تین سے چاری پیاز ہے وہ تھوڑا سا لسن ادھا ایک پیالی سے کم اویل ہے کیونکہ گی یہ کم لیتی ہے ٹھیک ہے یہ بعد میں چھوڑ دیتی ہے سبزی گی ٹھیک ہے اٹھاتی نہیں یہ زیادہ اور دو چمچ مات پاسا ہے سوک مرچ اچمن نمک برا اور ایک برا چمچ پیساوہ دنیا اور ہارٹی سپون چھوٹی کہنا میں حلدی تو یہ چار مسالی بس اس میں ڈلیں گے تو ناظرین ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم لوگوں کو چاہیے ٹھیک ہے کیا طوری کے لیے تو چلے ملتی ہے میں آپ سے بعد میں ٹھیک ہے بسم الرحمن 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 الرحیم اسلام چینل سے میں آپ کی حضر ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہیں رہا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سکرائب کر دیں اور بیل کا بیل کا پٹن بھی بیل کو بھی آل پر کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھیک ہے اور اس کو گریہ ہی رہنے دے اس کو لال دبارہ نہیں کرنا کیونکہ آنے والی میری ہر ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچ سکے ٹھیک ہے اس میں رحمن الرحمن 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 کروں گی کیا میں جی میں نے ایک جگ گلاس میں پانی ڈالے ٹھیک ہے ایک بڑا گلاس پانی ڈالے اس میں اس میں ہم مسالے ڈال دوں گی جی میں نے چاروں مسالے ڈال دیا ان کو گرین کرنا چکا کر دیا مسالہ میرا ہو گیا ہے گرین تو ہمیں گیا کروں گی اس کو ایک پیشن لوں اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ اب میں دویا ہوں ہمارے پاس جو گوشت ہے آدھا کلو مٹن کہنا ہمیں پٹکا گوشت ہے ٹھیک ہے یہ ڈال دوں گی اور یہ نمک میرسالے جو میں نے آپ کا پیشت ہے یہ ڈال دوں گی گوشت کو میں نے ویڈ لگا دیا پیشن لگا دیا ٹھیک ہے جیسے سیٹی چلے گی پانی 20 مٹ پا ہم اس کو بند کر دیں گے گلتا ہے اور میں کیا کرتا ہوں سبزی کو کٹ لیتی ہوں ٹھیک ہے کٹر کے ساتھ اس کو چل کے اس کو میں گولگول کٹ لیتی ہوں یہ میں نے پریشن کھول کے دیکھتی ہوں پانی مٹ ہم نے ویڈ لگایا تھا تو پانی آپ دیکھ سکتے اس کا خوشت ہو چکا ہے جب میں کیا کروں گی جو ایک پیالی گی ہے ہم نے خاتھا دی پیالی وہ ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے اب میں گوشت کو بھوننا شروع کر رہا ہوں ٹھیک ہے گوشت کو ہم نے اچھی طرح سے بھون ہے بلکل چیز کا کوئل اوپر نہیں آ رہا اس سبزی کو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میں نے اتنا پیارا کاٹ دیا وہ دو اوکے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح ہی کاٹنی ہے سبزی ٹھیک ہے اب گی اوپر آنا ہمارا شروع ہو گیا اب میں کیا کروں گی یہ جو سبزی میں نے دوئے گی میں یہ ڈال دوں گی اس میں تو اس سبزی میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے اس کو ایسے ہی بھونیں گے کیونکہ یہ سبزی ہوتی پانی چھوڑ دیتی ہے اس کو میں نے اٹھے سے مکس کیا یہ دیکھیں چار پال میر میں اس کی بنائی کی ہے اب اس کے پر میں ڈھکن دے دیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ اپنا پانی ہی چھوڑ دے گی پانی ڈالنے بھی ضرور نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اطورین میں نے کہا تھا یہ اپنا پانی چھوڑ دیتی ہے اب اس نے دیکھیں پانی چھوڑنا شروع کر دیا آج تو ہم گھل تیز دکھیں گے ساسا پانی ہوسک ہو جائے تو ہم اس کی بنائی کریں گے تو یہ رڈی ہو جائے اب اس نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا اب یہ مزید اور چھوڑ دیتی ہے اس لئے آنچ کو اب ہم نے دیز دکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو ہم نے دیکھتے بھی رہنا ہے تو دس میل تک میں دبارہ دیں پانی کو ہم نے اچھی طرح سے ہوسک کر لیا آپ دیکھ رہے ہیں پھوری سے بنائی اور کریں گے تو گی اوپر آ جائے گا تو ہماری کیا توڑی ہو جائے جب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا پانی اس کا بلکہ بھوش ہو گیا آپ دیکھ سکتے پانی چولا بند کر دیتی ہے تو کیا توڑی ماری رہ دی ہو گیا شب ہمیں